یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا تھا جب میں میرا دوست اور اس کی فیملی ہم سہر کے لیے ہنزہ گئے تھے رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا ہم ناران سے بڑا تیرا گھنٹے کا سفر کر کے علی آباد پہنچے جو کہ ہنزہ کا ایک پرسکون اور پہاروں سے گھرا ہوا علاقہ ہے چونکہ ہنزہ کے لوگ صرف دن میں ہی کام کرتے تھے اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ دلاشت کرنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی کافی پھرنے پر بھی ہمیں کوئی ہوتل پسند نہیں آیا دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچے لیکن وہاں سب سو چکے تھے وہاں کوئی موجود نہیں تھا ہم نے اونچی اونچی آوازیں دیں تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرے دکھانے لگا جو ہمیں پسند بھی آگئے سوان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے مجھے ایسا حساس ہوا کہ جیسے مجھے کھرکی سے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے پردر ٹھیک کیے اور کمرے کے باہر کھڑا ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ آئے اور ہم کھانا لینے جائیں اسی دوران مجھے حساس ہوا جیسے کوئی بالکل میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے میں نے ادھر ادھر اچھی طرح سے دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے میرا دوست آیا اور ہم کھانا لینے باہر چلے گئے واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور جب میں اپنے کملے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ تبدیل ہو چکی ہے اور سارا سامان سلکے سے رکھا ہوا ہے یہ کام شاید بیل بائکہ ہو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکانے کی آواز آئے جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹرہ تھا کہ اگر کوئی سوئے بھی گرے تو آواز کرے البتہ میرے والی رہداری کے آخر والے کمرے کی بٹیاں جل رہی تھیں اور باہر ایک جوتا بڑا ہوا تھا جیسے دیکھ کر میں گھبرا گیا کیونکہ بیل بائکہ کے مطابق اس منزل پر صرف ہم ہی تھے ہمارے علاوہ کوئی اور کمرہ بکنا تھا میں نے کافی دروازہ کھٹکایا اس کمرے کا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور اچانک سے اس کی بطی بند ہو گئی میں ڈھڑا اور وہاں سے تیس تیس اپنے کی طرف کمرے کی جانے بھاگنے لگا کہ اچانک میرے نظر باگ میں لگے ایک بڑے سنگوں والے مارخور کے سر پر پڑی جس کا موں میری طرف ہی تھا اسی اصنا میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہی بھوتی جسے میرے پاس سے ہوتی چھت پر بھاگ بھی جسے دیکھ کر تو میرے رونٹے ہی کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آئیتل کورسی کا بھی چرو کر دیا جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی روتے نہیں تھے اس نے مجھے دلاسہ دیا کہ حوصلہ کرو وہم ہو سکتا ہے اور بولا چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں لیڑ جاتا ہوں جو مجھے مناسب نہیں لگا کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا میں نے اسے واپس بھیج دیا کہ نہیں میں سو جاؤں گا اور اپنے کمرے میں آ کر لیڑ گیا میں اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے میرا سر دبا رہا ہے